اعوذ باللہ من الشیطان باہر یہ ایک عشقی داستان معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جائے بیسکلی روح کلبوت یعنی دل اور روح کے معنی پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں وارث شاہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں تدہو شوک ہویا قصہ جوڑنے دا جدہو عشق تیگل اظہار ہوئی مشوقتیاں بانکیاں شوک نینہ وارث شاہ جے مجذوب کی تے اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ آج میں موجود ہوں وارث شاہ کے دربار پر اور آج ملائم کا عرص ہے سلانہ عرص کی تقریبات کے سلسلے میں یہاں پہ ایک بہت عالی شان اور بڑا زبردس قسم کا ایک سیلیم لیشن جاری ہیں دوستہ میں آپ کو سب سے پہلے دکھاتا ہوں یہاں پہ جو پنجاب کی مشہور مٹھائی ہیں اور روایتی چیزیں ہیں سب سے پہلے اس کا نام یہ دکھائیے گا ناظمی کے ذرا پلیز اس کا نام کیا جی؟ قتلمہ قتلمہ بڑی زبریس ڈیش ہے پنجاب کی اور یہ بکٹریف چیزوں سے ملا کے بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں قتلمہ بنانے کا پروسیجر بھی آپ کے سامنے شیر جا رہے ہیں اور اگر آپ اس کے انگریڈینٹس دیگھنے جاتے ہیں تو یہاں پہ انگریڈینٹس بھی پڑے ہوئے ہیں اس میں ایک دال ہے اور سپیشل سکر دنیا اور ایک مکسٹر سا ہے بڑا ٹیسٹی تھا تو آئیے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دکھائیے گا جی ہمیں میرے ساتھ کچھ فرینڈز بھی مجود ہیں لیٹس ٹیسٹ ٹیسٹ کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ٹیسٹی چیز ہے اور ایک گرم گرم فریش کتلمہ ہمارے سامنے تیار ہو رہا ہے واو یہ سو ٹیسٹی اچھا یہ جلیبی اور اندلسہ بہت مشہور سے ہوا ہے پنجاب کی اس کو یہ میٹھے پر کوڑے کہہ رہے ہیں میں ٹیسٹ کر سکتا ہوں یہ بھی ٹیسٹ کریں ہم واو اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے جلیبیاں تازہ تازہ جلیبیاں گرم گرم لکھ رہی ہیں آگے درباہ پر مزید چلیں گے اور دیکھیں کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں بان رہی ہیں ملے کا مزہ تابہ ہے جہاں ہم سارے ایونٹس کو اچھے سنجوائے کریں اب ہم ایک اور بڑی مزدار چیز ایکسپلور کریں گے اس کا نام ہے آلو چنے تو یہ پنجاب کی بڑی مشہور سوگات ہے اور اس کے در آپ دیکھیں تو یہ بڑے ایک انٹرسٹنگ سے سپائسی ایڈ کیا جاتے ہیں اور ساتھ ہی املی کا پانی ایڈ کیا جاتا ہے اور یہ ایک بڑا سپائسی اور بڑا پنجنٹ قسم کا ایک فلیور بنتا ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کھانے میں تو تھینکیو سو مائج اس کو بھی ہم ٹرائی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں یہ سگر پیر وارشاہ کا دو سو چوبیس سوہ ارس ہے اور اس میں جو ایونٹس ہیں ہمارے سامنے یہ لکھے ہوئے ہیں رساکشی ہے چار بجے والی بال اور کبڑی سارے ایونٹس شروع ہو چکے ہیں اگر آپ سامنے دیکھیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ڈیٹیل میں یہ سارے ایونٹس کہاں پر شروع ہو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں والی بال کا میچ لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہ سامنے پنجاب کے تندوت وانہ نوجوان والی بال کے میچ میں مصروف ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں لنگر کا سلسلہ بھی جاری ہے ساسا دربار پر لنگر پنجاب کی ایک بڑی قدیم روایت ہے اس سے مراد وہ کھانا ہے جو لوگ عقیدت کے طور پر یا اللہ کی راہ میں غریبوں کے لیے وقف کرتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں لنگر کا سلسلہ بھی جاری ہے ساسا دربار پر اور بہت سے لوگ جائے اس کو ایک متبرک اور موتور سمجھ کے کھانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ساسا لوگ انجوائے کر رہے ہیں اچھا دوستو ڈھول کی تھاپ ایک بڑی خوبصورت رکاسہ کی طرح پنجاب کے لوگوں کو مست کر دیتی ہے فصل کی کٹائی کا موسم ہو کوئی خوشی یا کوئی تقریب ہو پنجاب کے لوگ ڈھول کو بہت پسند کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ڈھول میں جانے والے کھڑے ہیں اور ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے موسیقی دوجمان بلہ شاکتہ دھول کی تھاپ پر مست ہو کے ریک شروع کرداتے ہیں ہمارے ساتھ پر جاتے ہیں موسیقی 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 دوست اپنے بڑی خوسرے سکافر شیئر کرنے والا ہوں یہ کچھ اس طرح کے ڈیزائنز لکڑی پر بنایا جاتے تھے اور ان سے ہاتھوں پر پرنٹ کیا جاتا تھا اس کو امام طور پر ٹھپا کہتے تھے جو کہ لڑکیوں میں بہت زیادہ مقبول تھا اور لڑکوں میں بھی گاؤں میں اور آج میں ان سے ٹھپا لگاؤں گا اور اس میں آپ کیا کیا لکھ سکتی ہیں ان کو ٹھپا لگ سکتی ہیں میرا نام بھی آیا چلیں اسے لگواتے ہیں یہ لیبنا کس لگاتے ہیں مٹ جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں کیا بار ہے جی یہ دیکھیں یہ اس لکھا ہے انہوں نے ڈیزائن کے ساتھ اور میلے میں اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں مجود ہیں آئیے دیکھتے ہیں دوستو اس وقت میں جہاں پہ کھڑا ہوں دربار کا بلکل مسافات کا علاقہ ہے اور بنونی دیوار ہے اور ساتھ بچوں کے کھلونوں کے لئے کچھ چھوڑی شاپس ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کھانے پینے کی بڑی مزیدار چیزیں ہیں اور چوڑیاں خواتین کے لئے بچوں کے لئے اور نیکس اسی طرح جو ساتھ ساتھ دکانوں کا حصہ جاری ہے اور پھر اسی طرح ہم چلتے چلتے جو ہے دربار کی انٹرسٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو سید وارس شاہ کے بارے میں جو بکس ہیں انفرومیٹی بکس وہ بھی پڑھنے کے لئے ملیں گی اگر آپ تھوڑا سا آگے دیتے ہیں تو ان کے بارے میں جتنی بکس ہیں انہوں نے کتابیں لکھی شاعری کی صورت میں یہاں پہ آپ یہ بھی خریش سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں دربار کی انٹرسٹ کے اندر جا کے کہ لوگوں کا کیسا حجوم ہے ناظرین دربار میں بہت زیادہ رش ہے اور لوگوں کا حجوم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بڑی طرح میں لوگ یہاں پہ مجھوڑ ہیں اور آگے ڈھول کی تھا پڑکس کا سلسلہ پہ جاری ہے سامنے سید وارس شاہ صاحب کی کور ہے اور پڑھنے سا پہ چلتے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں موڈ یہاں پہ کسی کے ساتھ اور ایک بجت اور پرسکتے ہیں کمور کی چیزیں دیکھیں دیکھیں ابھی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ بائیں طرف دربار کے بلکل بائیں طرف رات پہ یہاں پہ ہیر پڑھنے کا مقابلہ ہوگا جبکہ ہم بات میں آپ کو دٹھائیں گے ابھی ہم سلال چلتے ہیں دربار کے اندر اور یہ دربار کا درونیس ہے اس کے مناظر ہم آپ کو دٹھا رہے ہیں اور لوگ عقیدت سے جو ہے قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور بھائر بھی آ رہے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں اوپر بھائی تصویر ہے اویجدانر سے یہ وارس شاہ بھی اس کے پر لکھا ہوا ہے ساون 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 آٹھ دو اور دس ساون کی یہ دیکھیں دوستو لنگر اگین آئی آپ کو دکھاتے ہیں دلچسپ مناگر لنگر کھل لے گئے ہیر کی جو تلاوت ہے وہ شروع ہو چکی ہے آئی آپ کو سناتے ہیں بڑی خوبصورت آواز میں ہیر گائی جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں احمد مرسلین کازی عوض باللہ من الشیطان پڑھ کے کی تارت شیطان لائین کازی اکدے بسم اللہ رحمان کو لے الرحیم تھی میں صاحب دین کازی بوہ نظر آکھا الحمدللہ آوے یاد رب العالمین کازی اتنے خوبصورت بادل جیسے قدرت نے سونے کی تار سے تارکشی کا فن پیش کیا ہو اور بادل دیکھیں اوپر یہ بلکل مزار کے ساتھ تقریباً سو فرلانگ کے فاصلے پہ ہے آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا چیز ہے باولی جنڈیالہ شیرخان مغلیہ فن تعمیر کا شہکار اس باولی کی کچھ چیزیں مٹ چکی ہیں یہاں پہ پندرہ سو چھاسی کوئی ہیں اس کے اندر آب سیڑھیاں بنائیں گی اس پہ یہ اشار لکھے ہیں کہ شہنسہ اکبر کے عہد میں جو مبارک نصف والا کامیاب بادشاہ تھا سید غزنی کی فرمائش پر بلند مرتبہ خان آلی جناب شیرخان کرم اور سخاوت کے سمندر شیرخان جس کی سخاوت کے ہاتھ سے بادلوں نے آب اتاب حاصل کی اپنی سخاوت کے سرچسمے سے ایک باولی تیار کروائی جو چشمہ یا آفتاب کے لئے باعث رشت ثابتی اس کا نام باولی رکھا ہے انہوں نے اس باولی کے ڈول کو دیکھ کر اسمان کا ڈول بھی شرم سار ہے اور اس کی چرخی کو دیکھ کر اسمان بھی پیچو تاب میں ہے اگر کبھی رات کو مہے نقشب اس باولی پر نگاہ ڈالے تو مارے شرم کے باہر نہیں نکلے گا اگر اکل اس کی تاریخ تریافت کرے تو جواب میں کہہ دوئے نقشب چاہ نقشب سے بھی بہتر ہے یہ ایک کونہ ہے جس کے اندر اس کو باولی کا نام دیا گیا اور لوگ اوپر بھی اس کے موجود ہیں بھلائی حصے میں چھوٹی سیڑھیاں جا رہی ہیں سب سے پہلے اوپر سے ہم ایکسپلور کرتے ہیں اس کو بہت خوبصورت جیسا کہ نقشتہ اس قطبے پر واقعی قابل دید ہے تو یہ کچھ ماشاءاللہ کچھ اور دوست بھی اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں آئی موسم بھی بہت پیار ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کھیتوں کا منزل یہ دیکھیں ہم سب دوست ہیں ہاں پر موجود ہیں اور پیچھے بہت خوبصورت میں آزر اگر آپ بادل دیکھیں تو آج بادل بھی جو ہیں پوری آب و تاب کے ساتھ بڑے ڈیسینٹ اور بڑے موزک اور میٹ ٹیکچر میں اوپر نظر آ رہے ہیں ویری نائس لوگ ہیر سننے کے لئے جوا ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ سامنے سٹیج کے اوپر ہیر پڑی جا رہی ہیں یہ ایک بزرگ ہیر پڑے ہیں ہیر پڑنے کا ایک خاص سٹائل ہے ایک لیا کے ساتھ پیر پڑے جاتی ہے جس نے آخری مصرے کے اوپر لمبہ راگ کرتی ہے ہیر پڑے مصرے کے لئے ہیں جہاں پڑے ہیں ہجاب کے خوبصورت سکافت ہکہ ہمارے کلچر کے علم بردار یہ دیکھیں ہکہ تیار ہوتے ہیں ہکڑے ہکڑے ہیں مجھے ہکڑے نہیں پینا آتا میں اکھا میں صلی اللہ کو پجاب کریں آئیے آپ کو پجاب کے مہدار کھانے کی کھاتے ہیں یہ ملے کا کلچر ہے ہوجری، چھنے، کلیجی اور آئی تک وہ سامنے چامپے ہیں یہ بھی ملے کا اندر تو کھانا کھانا ہے اور یہ پیچھے جولے بھی لگے رہے ہیں آئیے جولے بھی کریں جڑہ بیجیے وارسا وڈ لئیے حرف وچ قرآن دے آیائی سب وہ جگ فانی اکو رب باکی حکم کیتا ہے آپ رحمان میاں انسان فلنا دے ہتھ کوار ہم لے بندے پاک گنار دی جمدے تھی پائیاں باج نہ مجلساں سوندیاں نے اُتے بھائیاں باج بہار نہیں بائی مرن تے پوندیاں بج بہاں بنا بھائیاں پرے پروار نہیں جڑیاں لین اڑاراں نال بازاں اور بلگلان تھک مریندیاں نے اور نہ ہرنیاں دی عمر ہو چکی پانی شیر دی جو جو پیندیاں اسرائیل جم آن کے بے بوئے نئی چھٹے دا نال بہانیاں دے ہرے عشق نہ مل سواد دندہ نال چوریاں اُتے اُدھالیا دے تیوارس شاہ نہ بھیت صندوق کھلے باویں جند دا جندرہ ٹٹ جاوے